عالی جناب احمد بلالہ صاحب ہمارے نیشنل سپوکس پرسن جناب عاصم بخار صاحب میرے مندلسی رفقہ بزرگانی ملت میرے نوجوان ساتھیوں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور میں آپ تمام کے درمیان میں اس بات کی گزاریش کرنے آیا ہوں کہ اکیس اکٹوبر کے دن آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ اپنے ایک ایک اوڑ کا استعمال کریے اور اپنے اوڑ کا استعمال اس کو ذائق ہونے سے بچائیے اور اگر آپ کو اپنے اوڑ کو ذائق ہونے سے بچانا ہے تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ آپ مجلس کے امیدوار جناب بشیر موسیٰ پتل صاحب کے حق میں اپنے اوڑ کا استعمال کریے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ممبہ دیوی کے اسمبلی حلقے سے شیف زینہ کی کامیابی کروکا جائے تو بہت ضروری ہے کہ آپ تمام حضرات مزدگ میرے نوجوان ساتھی اور ہماری ماں اور بہنیں متحدہ ایک فیصلہ کر کے اپنا ایک ایک اوڑ مندلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو ملک کے حالات سے آپ واقف ہیں کیونکہ ایک آدھا گھنٹہ باقی ہے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لے لوں گا امبہ دیوی اسمبلی حلقے میں بہت سے مسائل کے امبار ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کئی بلڈنگیں گرتی ہیں صاف پینے کے پانی کا انتظام نہیں ہے انکروشمنٹ بہت زیادہ ہے تو یہ ایسے مسائل ہیں جس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک نئے شخص کو اور ایک تجربے کار شخص کو دوبارہ اس اسمبلی حلقے کی خدمت کا موقع دیں جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ماضی میں یہاں پر اس حلقے کی نمائندگی کی اور یہاں پر خدمت بھی انجام دی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوبارہ ان کو خدمت کا موقع دیجئے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر جو کام یہاں پر بنیادی کام زیر تکمیل ہے محترم جناب بشیر موسیٰ پٹیل صاحب ان پورے کاموں کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچائیں گے میری عزیز دوستو اور بزرگو آج مہراشترا میں جلگاؤں میں وزیراعظم نے ایک انتخابی جلسے سے مقاتب ہو کر یہ کہا انہوں نے یہ بات کہی کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ملک میں دوبارہ ٹرپل تل لاخ کے خانون کو ختم کر کے دکھاؤ ہم وزیراعظم کو بتانا چاہیں گے کہ ٹرپل تل لاخ کا خانون جو آپ نے بنایا وہ ہندوستان کے سمیدھان کے خلاف ہے آپ کے پاس تین سو راکین پارلیمان ہے آپ نے لوگ سبا میں اس کو پاس کروا لیا راجعظم سبا میں کیونکہ کانگریس انتشار کی کیفیت میں ہے اور کانگریس کو خود نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے اور جب راجعظم سبا میں ٹرپل تل لاخ کا بل آیا تو کانگریس پارٹی نے ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہر سیاسی پارٹی کی طرح وہ اپنے امپیس کو ایک ویب جاری کر دے کہ آج کے دن آپ کو راجعظم سبا میں موجود رہنا ہے اس بل کے خلاف آپ کو اور دینا ہے کانگریس پارٹی نے ویب کو جاری نہیں کیا اور کانگریس پارٹی کی تائیدی جماعت جس کے ساتھ مل کر پندرہ سال تک انہوں نے مہاراشتہ میں حکومت کی راشتہ وادی کانگریس کے سب سے وڑے لیڈر جناب شرط پوار صاحب غیب تھے یہ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اس قانون کو منیج کر کے پاس کر دیا گیا یہ قانون ہمارے آئین کے خلاف ہے یہ قانون ہمارے آئین میں جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کا سیکشن ہے اس کے خلاف ہے یہ قانون مسلم مہلاؤں کے خلاف ہے اس قانون سے اور مسلم مہلاؤں کا استحال ہوگا مگر وزیر آزم جب چیلنج کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہندوستان میں ایک مرد کھڑا ہو کر ان کے اس چیلنج کا جواب دیں میں آپ پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خانون جو بنایا گیا ہے اس سے اور مسلم مہلاؤں سے نائنصافی ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس کے ذریعے سے تلداخ دیتا ہے جو بلکل غلط ہے گناہ ہے ہم بھی مانتے ہیں مگر اگر عورت کمپلین کرتی ہے اور جب کوئٹ میں مسئلہ آئے گا تو کون اس معصوم خاتون کی طرف سے کھڑے ہو کر عدالت میں کھڑے ہو کر بتائے گا کہ ہاں میں نے سنا تھا کہ اس نے تیر ورطبہ تل لاکھ کا لفظ کو استعمال کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اتنا گندہ خانون بنایا گیا کہ آپ اگر کوٹ کسی کو سزا بھی دیتا ہے تو سزا کا جو کنسپٹ ہے مسلمانوں کے لئے خانون بنایا گیا اور اگر کوئی دوسرے خانون میں کسی غیر مسلم کو سزا کوٹ دیتا ہے تو وہاں پر ایک سال کی سزا اور یہاں پر تین سال کی سزا آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے شاتر دماغ کمپلین کے اوپر اور کوٹ اس کو سزا دے دیتا ہے اگر وہ شخص دو سال کے بعد بھی جیل سے نکلتا ہے تب بھی شادی نہیں ٹوٹتی اور موڈی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جیل سے جب شوہر نکلے گا تو بیوی جیل کے سام میں کھڑے رہے گی پھول کا ہار لے کر اور کہے گی کہ بہاؤ بھول برساؤ میرا محبوب دو سال کے بعد آیا ہے آپ اندازہ لگائیے کیا خانون ہے یہ کیوں وہ عورت کو کیوں وہ خاتون کو اس مرد کے ساتھ جس کی شکایت پر جیل کو چلا گیا شادی ختم ہونی چاہیے تو جواب آتا نہیں اس کو پیسے دینا چاہیے ارے جیل میں بیٹھ کر کون پیسے دے گا جیل میں بیٹھ کر کون پیسے دے گا تو یہ کہتے پھر اس نے کیوں کہا ارے خانون بنانے سے معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا ہم پوچھنا چاہتے ہیں بی جی پی سے اگر آپ کو مسلمان اور مسلم محلاؤں سے اتنی محبت ہے تو پھر آپ تو ہر وقت کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اگر آپ کو مسلم محلاؤں سے محبت ہے تو آپ نے جب مرکھاؤں کو ریزرویشن دیا مسلمانوں کو بھی ریزرویشن ملنا چاہیے تھا آپ نے مرکھاؤں کو دیا کہ ہمارے پاس مسلمان اقلیت کے پاس تعلیمی پس باندگی نہیں ہے سب سے زیادہ ڈراؤپ آؤٹ ریڈ دلید بھائی و بہن کے بعد اگر کسی کا مہار اشترہ میں تو مسلم اقلیت کہے سب سے کم میٹرکولیشن اگر کوئی پاس کرتے تو مسلمانوں میں ہے سب سے کم اگر گریجویٹ ہیں خاص طور سے ہماری بیٹیاں تو اس کا بھی ڈیٹا آپ کے پاس ہے وہ مسلم اقلیت میں مگر ریزرویشن کی جب بات آتی ہے مسلمانوں کے امپاورمنٹ کی جب بات آتی ہے تو وہاں پر ہمارے وزیر اعظم کی زبان خاموش ہو جاتی ہے امپاورمنٹ کی جب بات کرتے جنڈر جسٹس کی آپ جب بات کرتے تو جسٹس کرو نا جسٹس کرنے سے کون آپ کو رکھتا ہے مگر اس سے معلوم ہوا کہ بی جے پی مسلم اقلیت کے امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا نہیں چاہتی بلکہ امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے اس سے آپ اور ہم ممبئی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ بیروزگاری کا پرسنٹیج چھے فیصد ہو چکا مہنگائی اتنی آگے بڑھ رہی ہے جی اس ٹی کی وجہ سے کارووار بند ہے نوٹ بندی نے کئی چھوٹے بڑے کاروواروں کو برباد کر کر رکھ گیا جی ڈی پی گر رہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے لوگ کہہ رہے کہ برزیل اور ہندوستان کی اکانومی گر رہی ہے مگر اس کے باوجود بھی ہندوستان کے وزیری آزم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ریزر بینک آف انڈیا کے سابقہ کورنر رگو رام راجن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اس ملک میں میجوریٹیرین پولیٹکس یعنی اکثریتی طبقے کی جو سیاست ہو رہی ہے یہ ملک کیلئے ٹھیک نہیں ہے اور اسی وجہ سے تمام تکالیف پیدا ہو رہے آپ اگر کوئی بی جے پی کے لوگ سے جا کر پوچھیں گے ارے بھائی نوکری کہاں گئیں جس کا تم نے وعدہ کیا تھا تو عمید شاہ کی آواز آئے گی کہ ہم نے تین سو ستر کو نکال کر پھیک دیا اگر کوئی جا کر پوچھے گا جی اسٹی سے کاروبار برباد ہو رہے تو پکار کر کہے گے ارے کیوں بات کر رہے ہو انڈیا پاکستان کی بات کرو میرے عزیز دوست ان کے پاس کوئی جواب نہیں جو آج ملک میں تکالیف سے ہم گزر رہے حد تو یہ ہو گئی کہ کل ایک مرکزی انفرمیشن منسٹر مومبئی کو آئے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک کے اکانومی بہت اچھی ہے دو اکٹوبر کے دن تین پکچر ریلیز فنڈ کہہ رہا ہے مگر موڈی کے کیبینیٹ کے انفرمیشن اور براڈ کاسٹنگ منسٹر پکچر کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک سو بیس کور کا کارووار ہوا میرے پانچ میڈیا کے لوگ کل آئے میں نے کہا کہ کیا کہوں گا میں اس پر تفسرہ کریے میرے بھائی اگر میں یہاں کی مشہور ہوتل میں دلی دربار میں اگر کوئی بریانی کھا لے گا یا پھر ممبا دیوی میں نہیں معلوم کانگریس کے یہ جو ایمیلے صاحب جب انشاءاللہ سابقہ ایمیلے ہونے جا رہے ہیں نہیں معلوم انہوں نے کتنے سو چالے بنائے اگر صبح کے وقت میں اگر کوئی بیت الخلا کے سام میں لوٹا لے کر کھڑا رہے گا تو کیا میں بول سکتا ہوں کہ سب نے دلی دربار میں بریانی کھا کر آئی تھے رات میں یہ تو ان کا وہی آل ہو گیا کہ ایک سو بیس گور کا دھندہ ہوا یہ بتا دو آپ کہ ہندوستان کے وزیراعظم کے نام پر ایک پکچر بنی تھی کوئی اکٹر بھی تھا وہ دھندہ کتنا کی اس نے کتنا اس کا پکچر کا دھندہ تھا پورے فلاپ ہوئے پورے ملک میں آٹھ سو پکچر ریلیز ہوتی اخبار میں لکھا صرف چار یا پانچ سو کور کا دھندہ کرتے مگر منسٹر ہیں اور کہہ رہے کہ تین پکچر ایک سو بیس کور کا کاروبار کی پتہ یہ آپ ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں کوئی پروگرام نہیں صرف تین سو ستر اٹریپل تل لاکھ کے نام پر اوٹ لینا چاہتی ہے ارے اٹریپل تل لاکھ مسلم مہلاؤں سے انصاف کا باعث نہیں بنے گا یہ نائنصافی کا باعث بنے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو حد تو یہ ہو گئی کہ ار ایس ایس کے سرسنگ چالک کہتے ہیں کہ بھارت میں مابلنچنگ نہیں ہوتی آج اخبارات میں ان کا بیان چھپا کہ ہندوستان میں مسلمان خوش ہیں اس لیے کہ یہاں پر ہندو راشتر ہے ہم سرسنگ چالک کو بتانا چاہ رہے ہیں مسلمان کی خوشی اور مسلمان کا غم کا پیمانہ تم نہیں ہو نہ ہندو راشتر رہے ہم خوش ہیں تو اس لیے کہ اس بھارت میں جو ہمارا دیس ہے اور رہے گا یہاں پر ایک سنویدھان ہے یہاں پر ایک کونسٹیوشن ہے جس کو تم لوگوں نے نہیں بنایا جس کو بابا صاحب امبیت کر نے بنایا اگر میرے خوشی کا انڈیکس دیکھنا ہے تو سنویدھان کو سامنے رکھ کر دیکھنا پڑے گا آپ بتائیے کہ کیا کیا بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماب لنچنگ نہیں ہوئی کہاں کہاں ماب لنچنگ نہیں ہوئی جیسا کہ ابھی آسیم بقار صاحب نے ذکر کیا کہ اور رانچی کا واقعہ تبریز انساری کا ساری دنیا نے اس کا ویڈیو دیکھا مگر میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس میں ایک عبرت ہے تبریز کی موت میں بھی ایک پیغام ہے اور تبریز کی موت میں پیغام یہ ہے کہ جب تبریز کو چور کہے رات پر مار اور پیٹا جا رہا تھا جب تک تبریز نے کہا کہ میرا نام سونو ہے اس کی زیادہ پیٹا ہی نہیں ہوتی تھی جیسا ہی اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا کہ میرا نام سونو نہیں میرا نام تبریز انساری ہے یہ ظالموں نے جو موڈن ڈے ناتورام گھڑسے کی ناجائز اولاد ہے خوب مارا تبریز کو رات بھر مارنے کے بعد جب صبح پولیس آ کر اس کو پولیس ٹیشن لے کر گئی تو عاصم بخار صاحب گواہ ہیں کہ ہمارے سام میں تبریز انساری کے رشتدار نے کہ بڑی مشکل سے ہماری بیٹی جو آج بیوہ ہو چکی ہے ان کے رشتدار نے کہ اوہی اسی صاحب ہماری اس بیٹی کے ہاتھ کے مہندی کے رنگ نہیں اترا اور ہماری بچی بیوہ ہو چکی ہے جب تبریز سے پولیس ٹیشن میں ملاقات ہوئی تو تبریز نے کہا کہ مجھے پانی پلا اور اسپتال لے کر جاؤ ورنہ میں مر جاؤ گا تبریز کو کوٹ کو لے کر گئے کوٹ سے جیل اور جیل میں ایک دن کے اندر اس کا انتخال ہو گیا ریپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ تبریز کے سر کی کھوپڑی تین جگہ سے فریکچر ہو گئی تھی میرے عزیز دوستو اور بزرگو ایک پیغام آپ کو میں دے رہا ہوں تبریز کی طرف سے آپ پیغام دے رہا ہوں کہ جب تک تبریز نے سنو کہا نام کی بنیاد پر پٹائی کم ہو رہی تھی جیسا ہی نام کہا تو خوب مارا گیا مارنے والے شیعاتین نے تبریز کو مارنے سے پہلے انہیں پوچھا کہ بتا تو بریلوی ہے تو تبلیغی ہے تو دیوبندی ہے تو صوفی ہے تو صلفی ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے صرف یہی سنا اس کا نام تبریز ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اس کو دکھانا پڑے گا اس کو بول نہ پڑے گا کہ بول وہ نعرے لگا جو کوئی بھی غیور عطمی نہیں لگا سکتا جو ہماری زبان پر ہم شرک کو نہیں لا سکتے تو تبریز نے بھی نہیں کیا میرے بھائی تبریز کی موت کا پیغام یہ ہے عزیز میں جو حالات اور ماحول ہیں اس پر آپ کی کڑی نظر رکھنی چاہیے اور میں یہاں پر اس انتخابی جلس عام سے آپ سے اس بات کی بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ کانگریس کو ڈالنے سے مہاراشرہ یا وطنی عزیز بھارت میں ہم بی جے پی کو روک پائیں گے میں آپ کے سامنے بڑے ہی صاف اور بلند طریقے سے کہہ رہا ہوں اپنے عورت کو ضائع مت کریے بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دوہزار چودہ میں اگر بی جے پی کی حکومت بنی تو یہی کانگریسیوں کی ناحلی کی وجہ کالرزم پر ان تمام اصول پر جو کسی زمانے میں کانگریس چلتی تھی ان تمام اصول وں میں اور بھائک اللہ میں ان کو لیڈ ملی اور باقی تمام پانچ جو بھی تین یا چار اسم علی القجاب میں ان کو شکست کیوں ہوئی کہاں گے آپ کہاں گے آپ کی اوٹ کی اتاقت سنچ یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ کانگریس پارٹی کو آپ اوٹ نہیں دے سکتے کانگریس پارٹی آپ کے اوٹ کی اقدار نہیں ہے ان میں نہ وہ طاقت ہے نہ انگریزی میں جو کہتے کہ انٹیلیکچول آنیسٹی ہے کہ وہ ان کو روک سکیں اسی لئے میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنے اوٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے آپ کے سامنے ایک تباہ تجربے کار اور ایک ہمدرد اور جس نے کام کیا اس اسمبلی حلقے میں جناب بشیر موسی پڑیل صاحب کو اب اپنا اوٹ دے کر ان کو کانیاب کریے کانگریز پاکی کا مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ ان کا دوبارہ ریوائیول ہوگا نہیں معلوم اللہ جانتا غیب کا حال مگر جو دماغ اللہ نے مجھے دیا میں اس کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ کانگریز پاکی دوبارہ اٹھنے والی نہیں ہے دنیا کا سب سے طاقتور انجکسن بھی لگا اگر کانگریز کو لگا دیا جائے تب بھی وہ سائنٹس کہیں گے کہ اس پر ریسرٹ کرنا پڑے گا کہ سب پر کام آیا یہاں پر کیوں فیل ہو گیا تو میرے بھائی یہ بات سمجھئے اور جو لوگ منلس کو فرقہ پرس کہتے ہیں مجھے تمہارے الزام تراشی کی فکر نہیں ہے مگر تم میرے سوال کا جواب دو کہ جب ہندوستان کی پارلیمنٹ لوگ سبا میں انلوفل ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کا بل پاس کیا جا رہا تھا اس وقت یہ منحوظ خانون کو بھی کانگریس نے بنایا تھا یہ منحوظ خانون کو بھی کانگریس نے بنایا تھا یہ ایسا خانون ہمارے دیش میں کہ ایک سو بیس دن تک ڈیٹینشن ٹائم ہے ہندرین ٹوئنٹی ڈیٹینشن ٹائم ہے امریکہ میں پیٹریٹ ایک میں اگر کوئی ایلین ہوتا ہے تو آٹھ دن برطانیہ میں اٹھابیس دن یہ خانون ہمارے ملک میں ایک ایک سو بیس دن کا ڈیٹینشن ٹائم ہے اس کو بی جے پی نے اور اس میں سختی پیدا کی گندگی پیدا کی یعنی ڈلی میں بیٹ کر کوئی لسٹ جاری کر دے گا جس میں زید بکر کا نام ہوگا اور کہا جائے گا کہ ٹیررزم کی لسٹ میں اس کا نام آگیا گوٹ کا بھی تعلق میں لسٹ جاری کر دیں گے ڈلی میں بیٹ کر کوئی آرڈر پاس کر دے گا کہ مومبئی میں کسی کی جائدات کو ہم زب کرتے ہیں کیونکہ ہم کو یہ شک ہے تائن کی پارلیمنٹ میں صرف چار ایمپی اس خانون کی مقالفت کیے جس میں منلس کے دو ایمپی تھے اور کوئی کمونیس باٹی کے تھے بتائیے کانگریس باٹی نے اس بل کی تائید کی اور میں نے جب پارلیمنٹ میں اپنی تخریر میں کہ کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارا کوئی خداور خائد اس خانون کے تحت جیل میں جا کر دس بارہ سال سڑے تب تم کو معلوم ہوگا یہ خانون کیا ہے تو کانگریس والے چراخ پاہ ہو گئے بڑی تکلیف ان کو ہوئی اور میرے خلاف کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے کہا سب کے بارے میں کہتا ہوں تم کون سی چیز ہو بتاؤ آپ اس طرح کا خانون جب بنایا گیا کہا تھے آپ تائید کر رہے تھے کس کے خلاف استعمال ہوگا اس کی تاریخ گوائے ایک راجستان میں کشمیر کا بچہ پکڑے گیا تھا جھوٹے ٹرنرزم کے کیس چھاپی کہ اپنی ماں کی خبر پر جا کر اپنی ماں کی خبر کو لپیٹ کے روتا ہے کہ اماں میرا گھر خالی ہے تو میرا استخبال کرنے کے لئے نہیں ہے میں کیارہ سال کے بعد اپنے گھر کو آیا ہوں کتنوں کے مثال آپ کے سام میں رکھوں میں اور بار بار یہ لوگ آ کر مندلس پر الزام کہ ہم فرقہ پرست ہے ارے ہم فرقہ پرست نہ ہے نہ تھے نہ کبھی رہیں گے میری لڑائی ہندوستان کے سمبیدان میں جو ہم کو حقوق کا وعدہ کیا گیا تھا جو دستوری حقوق کا وعدہ کیا گیا تھا میں اپنے دستوری حقوق کو حاصل کرنا چاہتا ہندوستان کے سمبیدان میں برابری کی بات رکھی گئی تھی میں برابری چاہتا ہندوستان کے سمبیدان میں مجھے مذہبی آزادی کی بات رکھی گئی تھی میں اپنے مذہب میں کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہندوستان کے سمبیدان میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ ہر محلے میں پینے کا پانی دستیاف ہوگا مگر یہاں پر صاف پانی دستیاف ہم کو نہیں ہے ہندوستان کے سنویدان کی پریامبل میں اس کی روح میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ بھارت میں بھائیچارگی ہوگا کہاں بھائیچارگی مجھے بتاؤ ارے جب نام پوچھ کر مارا جاتا ہے تو کہاں گئی بھائیچارگی میری لڑائی حقوق کی لڑائی ہے منلس کی لڑائی حقوق کی لڑائی ہے منلس چاہتی ہے کہ ہم کو ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت میں انصاف ملے اگر کوئی آ کر مجھ سے یہ کہے گا کہ سیکولرزم کی بات مجھ سے کہے گا تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہے کا سیکولرزم کہاں کا سیکولرزم جب بھارت کی پارلیمنٹ میں صرف 23 مسلم اقالیت کے امپی جیت کر آتے ہیں جب تمہارا سیکولرزم کہاں چلا گیا ارے یاد رکھو صرف اور ڈالنے سے سیکولرزم زندہ نہیں ہوتا اور ڈالنا بھی ہے اور آپ کے پارٹی کے نمائندے کو اور ڈالنا یہ سیکولرزم کی کامیابی ہے اور انگاباد میں منلس اتحاد المسلمین نے تیس سال کے شرف سینہ کے امپی کو ہرایا بتائیے آپ کہ آج ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے فرقہ پرستی کرتے ہیں یا اوٹ کاٹتے ہیں تیس سال کا شرف سینہ کا امپی اور انگاباد میں سب لوگ مجھ پر تنقید کیے کہ آپ کیا ہماخت کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں پورے مہراشترا میں بی جے پی اور موڈی کی توفان اور آندھی چل رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا آزاد میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہماخت کر رہا ہوں میں ہماخت نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں پولٹیکل سوسائد کر رہا ہوں وہ بولے کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا ہاں جسمانی خودکشی تو حرام ہے مگر سیاسی خودکشی تو حالات ہے اور میں نے کہا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں سیاسی طور پر بولے کیسے ہم نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور ہم ہی ہرا سکتے شف سینہ کو اور انگاباد سے اور اللہ نے دیکھا اور انگاباد کی عوام متحد ہوئی اور کیسے متحد ہوئی پہلے اپنے دل و دماغ سے اس کانگریس کی جراسین کو نکال دیا ہمیشہ کے لیے کانگریس کا جراسین کو نکالا اور کہا کہ ہم میں اعتماد پیدا کیا اور کہا کہ ہم اپنی پاکی کو ڈالیں گے اور امتیاز جلیل کو کامیابی سے ہم کنار کیا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ کام آپ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ possible ہے آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ خواب دیکھو آپ اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گا جب ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو غیب سے خدرت ہماری مدد کرے گی جس دن ہماری نیتوں میں اخلاص ختم ہو جائے گا ہم کو کہیں پر بھی کامیابی نہیں مل سکتی مدلس نے کام کیا اور اورنگاباد میں جب شیف سینہ کے صدر ادھف تھاکرے اورنگاباد کو دو دن پہلے گئے تو کسی نے مجھے ان کی تخریر کے بارے میں بتایا کہ ادھف تھاکرے نے اپنی تخریر میں کہا کہ ایک ہرے جھنڈے کی پاٹی آئی ہے اس کو یہاں سے اکھاڑ کر پھیک دو اس کو یہاں سے اکھاڑ کر پھیک دو اور میں نے اورنگاباد کی تخریر میں کہا تھا ایک نہیں گئی مرتبہ کا بلکہ میری نیت بھی ہے نہیں معلوم میری زندگی کا چراخ کب گل ہو جائے تو اللہ جانتا ہے مگر میں نے اپنی نیت کا اظہار کیا کہ اگر سبز گمبت کے مکی کے دامن میں اس گناہ گار کو جگہ نہ ملے تو کم سے کم اورنگاباد کی مبارک سرزمین میں مجھے دو گس کی زمین ملے تو اس پر ادھف تھاکرے نے کہا کہ یہ گندہ ہے اس کو یہاں پر زمین نہیں ملنا چاہیے ہم بتانا چاہتے ہوں ادھف تھاکرے کو کہ سنو ادھف تھاکرے ہم نے اورنگاباد میں اپنا چھنڈا گاڑا ہے اب انشاءاللہ اتالہ ممبادیوی میں تمہارے کینڈیٹ کو ہرا کر یہاں پر منلس کا گھنڈا جاگ گاڑیں گے آپ نہیں روک سکتے اور شیو سینہ کو ہرے سے اتنی تکلیف کیوں ہے آپ تو آرے فارس کو روکنا چاہ رہے نہ اس کے جھاڑوں کو کاکنے سے وہ کیا ہرا ہے یا لال ہے وہ فارس بھی تو ہرا ہے اور ہرا جھنڈا تیرنگے میں بھی ہے ہرا جھنڈا تیرنگے میں بھی ہرا ہے آرنگ ہے وائٹ ہے یہی تو ہندوستان کی طاقت ہے مگر ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان کو اس خوبصورت ملک کو ایک ہی رنگ میں رنگ دیا جائے ایک ہی مذہب کو یہاں پر بردری حاصل ہو ایک ہی زبان کو فوقیت حاصل ہو ایک ہی تیزیب پر چلے نہیں یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا اگر ایک مذہب ایک سیاسی پارٹی ایک تیزیب کا تسلط یہاں پر ہو جائے گا مندلس یہی چاہتی ہے کہ اس خوبصورتی کو برخرار رکھا جائے ہماری خوبصورتی کیا ہے تیزیب میں ہے زبان میں ہے مذاہب میں اور ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر یہ ملک کسی مذہب کو نہیں مانتا یہ تمام مذاہب کی عزت کرتا ہے مگر شیف سینہ اور بی جے پی بار بار اس کو ہندو راشتر کی بات کرتے ہیں اور شیف سینہ کے صدر نے یہ کہا کہ وہ امید شاہ سے بولتے ہیں کہ ہندوستان میں یونی فارم سیویل کوٹ کو لایا جائے ہم ادب تاکرے سے پوچھنا چاہتے یونی فارم سیویل کوٹ کے معنی کیا ہیں ذرا لکھ دو کل سامنا اخبار میں چیلنج کر رہا ہوں چھوڑ دیجئے ہو یہ بڑا پٹاخہ ہے وہ چھوٹے ہیں یونی فارم سیویل کوٹ کے یونی فارم سیویل کوٹ کے معنی لکھ دو آپ کلپ کے اخبار میں کالا کر دو اخبار کو ارے یونی فارم سیویل کوٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان کی خوبصورتی کیا ہے سنو آپ ہمارے وزیر دفاع فرانس گئے ایک عیسائی ملک وہاں سے ہم نے فائٹر ایرکراف فریدہ رفایا ہے اور جب نیا ایرکراف لینے کے لیے گئے تو ہم کو میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ فائٹر ایرکراف کے ٹائر کے آگے فرانس کے دو بڑے بڑے نیمو رکھے گئے دو بڑے بڑے نیمو رکھے گئے مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے آکے پوچھا اس پر تفسرہ کرو میں نے ضرور کرتا ہوں بلے کیا بولوگے دیکھو یہ تم نیمو رکھے یہ آپ کی تحضیب کے مطابق نیا کام کرتے تو نیمو دبنا ہمارے پاس اگر میں نئی گالی لیتا ہوں تو میں نیمو لے کے آتا ہوں تو بولے تم بھی نیمو لاتے ملا ہاں تم میں اور مجھ میں فرق یہ کہ تم نیمو کو ضائع کر دیتے میں نیمو کا شربت ملا کے تم کو ملاتا یہ کلچر ہے تحضیب ہے اسی کو پٹیک کرنا ہے اب آپ اس پر اگر کوئی میڈیا والے زیادہ تفسرہ کریں گے تو یاد رکھو زبان کا چھچو رہا ہوں بہت بول سکتا ہوں اگر کوئی بولیں گے ہری مرچی نیمو ٹھیک ہے لگ جا کے رکھ دو بانڈر میں کچھ ہوتا کیا آپ کی تحضیبیں رکھو آپ اس کی فاظت کرو ہم بھی ٹھہرتے آپ کے سامنے مگر آپ کا آپ جو مانتے ہوں ہم پر مسلط مت کرو یہ کام وی جے پی کر رہی ہے میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یاد رکھئے ہمارے ملک میں یہ فستائی طاقتیں یہ فرقہ پرست طاقتیں جو اپنی آئیڈیولوجی کو اس ملک کو رنگنا چاہتے ہیں یہ گانڈی کا ملک یہ امبیکر کا ملک یہ کوئی رسس کا ملک نہیں ہے نہ کبھی رہے گا گجرات کے آج اخبارات نے لکھا کہ گجرات کے بچوں سے پوچھا گیا کہ مہاتمہ گانڈی نے خودکشی کیوں کی بتائیے آپ مہاتمہ گانڈی کو خودکشی ارے مہاتمہ گانڈی کو تو ناتو رام گھوٹ سے نے گولی ماری تھی وہ گھوٹ سے جس کی تائید میں آج ایک بی جے پی کی بھوپال کی ایم پی بولتی ہے کہ گھوٹ سے میرا ہیرو تھا آج موڈی ٹریپل تلاک کی بات کرتے ہیں تین سو ستر کی بات کرتے ہیں مگر ہندوستان کے وزیر آزم جواب مومبائی کو آئیں گے تو یہ جو پولیس والے آج ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی پولیس والے جب پاکستان سے وہ ظالم اجمل قصب اور اس کے شیطانی ٹولے یہاں پر آ کر مومبائی کی سرزمین پر ہندوستانیوں کو مار رہے تھے ہمارے مومبائی ہمارے ملک کے لوگوں کو گونیوں پرسا رہے تھے اس حیمن کر کرے نے پہدر پولیس والوں کے ساتھ اپنی جان کو خربان کر دیا تو موڈی کی بی جے پی کی ایم پی وہ قاتون کہتی ہے کہ میں نے کر کرے کو شراب دیا ارے شرم آنی چاہیے تم کو کہ جن بہادروں نے اس ملک کی بازد کی آج وہ بی جے پی کی ایم پی بن کر موڈی کی پاٹی میں بیٹھی بھی ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس سے ان کی نفرت کا اندازہ ہوتا ہے لوگ آ کر اگر مجھے پوچھیں گے سرکلرزم کے بارے میں تو دلی میں ایک بچہ تھا باویس سال کا بچہ محلے کی گلی سے گزر رہا تھا جھاپ ہوئی اور کسی نے اس کو خوب بارا وہ لہو لہان ہو کر اپنے ماں کے گھر کو پہنچا اس کی ماں نے اس کے طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹے کیا ہوا تو کہا کہ لڑائی ہو گئی کیوں تجھے اتنا مارا گیا تو اس بچے نے کہا کہ اماں لوگوں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میرا نام ساحل تھا اور گر کر اپنی ماں کے سامنے دم توڑ دیا یہ نفرت ہے کون پھیلا رہا ہے نفرت میری تخاریر پھیلا رہی ہیں سالموں کو انصاف مل رہا ہے اور مظلموں کو جیلوں میں دالا جا رہا ہے میرے بھائی یاد رکھو یہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے یہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے اس اندھیری رات میں اگر سفر کرنا ہے تو سوائے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اپنے بازوں پر پورا اعتماد کر کے متحد ہو کر ہم کو اس اندھیرے کو چیر کر نکلنا ہے اور یقینا انشاءاللہ تعالی باطل آیا ہے مٹنے کے لیے باطل مکے گا اور خدرت کا قانون یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ نے حق کو کامیاب کیا مگر یاد رکھئے متحد رہئے اپنے اوٹ کا استعمال کرئے ہم اپنے دلید بھائیوں سے بھی گزارش کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی بابا صاحب کے بناہے سنبیدان کو ہم بی جے پی کو اس کی ماب لنچنگ کرنے نہیں دیں گے آج اگر ماب لنچنگ بطن عزیز میں ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ کے جج نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ انسان کی لنچنگ نہیں یہ کونسٹیٹوشن کی لنچنگ ہے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر بات پھر پھرا کے اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں سے میں نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا کہ آپ کو اپنے آواز کی ضرورت ہے آپ کو اپنے نمائندوں کی ضرورت ہے جو بے باگ طریقے سے مہراشترا کی ویدان سباہ میں جا کر وقت کے چیف منسٹر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حق کو بیان کر سکے غریبوں کے انصاف کا مطالبہ کر سکے ممبا دیوی کی جامع ترقی کے لیے لر سکے اور میں آج سے گزارش کر رہا ہوں کہ کس تاریخ کو اپنا ایک ایک اوٹ ہمارے مندلس قومی دوار یہاں ایک تجربے کار اور ایک بزرک شخص جناب بشیر موسیٰ صاحب کے حق میں اپنا اوٹ دے کر ان کو کامیاب کرئے شکریہ السلام علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ